ہمارے پاس اس وقت سٹوڈیو کے اندر بیرسٹر حسنین چودیس صاحب موجود ہیں جو درخباز قضار کے وکیل ہیں اور کورٹ کے اندر انہی کو یہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں حسنین صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا یہ بتائیے کہ یہ جو پریٹشن آپ نے فائل کی ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی پریٹشنز فائل ہو چکی ہیں اور کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے آپ کی کیا بیسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب اس کیس کو سنا جائے صاحب مانتین بیلیٹی جس کو ہم مقالت کی زبان میں کچی پیشی کہتے ہیں اس کے اوپر یجولی ایک ہیریں گوتی ہے بات ایک ہیریں گوتی ہے بات ایک ہیریں گوتی ہے بگوز ایک ہر سکتے ہیں جو پریٹشن پہلے بھی کورٹ کیا ہے کہ یہ پریٹشن پہلے بھی فائل ہوئی ہے تو آپ چیز کیا لائے اگر اگر نئی چیز لائیں گے اف تیز نیو گراؤن تو پرسف ایکسپتابلیٹی ہو سکتے ہیں سر پوائنٹ ہے کہ آج سے پہلے جتنی پریٹشن سفارگ ہوئی وہ سولی ٹیکنیکل گراؤن کے اوپر تھی اور اس کے اوپر وہ ساری ججمنٹ کو لے کر آتی تھی کہ ہم ججمنٹ کو یہاں انفورس کنانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ کیونکہ کالیفونیان کی سٹیٹ کی ججمنٹ ہے پاکستان پرسے سر جب ہم نے اس کی فائل پروز کی تو اس کے اندر ایک ڈاکومنٹ نکلایا ایماران خان نیازی صاحب اس کے اندر دیئے دوہزار چار داکومنٹ ہے اٹھارہ نومبر کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ نمبر ون ای گارڈین شپ اور ای نومنیٹ کیارلین وائٹ اردو اگر کہے کہ میں اس بچی کی گارڈین شپ نہیں چاہتا اور میں خوش ہوں اور میں نومنیٹ کرتا ہوں نامزد کرتا ہوں اس بچی کی خالہ کو کہ وہ اس کی گارڈین بن جائے اب سوال اس میں دو پیدا ہوتے ہیں کہ اگر میں تھوڑی سی ہسٹری میں جاؤں سر یہ دوسرا کیس ہے اس بچی کا پہلا کیس تو وہ تھا جو سیتا وائٹ لڑتے لڑتے فوتھ ہو گئی اس میں یہ تھا وہ کہتی تھی کہ عمران خان اس بچی کو اون کرے اس میں خان صاحب کبھی پیش نہیں ہوئے ان فاکٹ کوٹ نے ان کو ڈین نے ٹیسٹنگ کے لیے بھی بلایا تو اس کی آگے خان صاحب کے خلاف ایکس پارٹی ججمنٹ یک طرفہ ججمنٹ جس میں خان صاحب کو انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ اس کے باپ ہیں اس کے بعد وفات کے بعد جو سیتا پاکستان طریقہ صاحب یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کبھی پیش نہیں ہوئے تھے تو اس لیے ایکس پارٹی ڈیسیزن تھا یہ ہے خان صاحب کو نوٹسز آئے خان صاحب اپنی مرضی سے نہیں پیش ہوئے اور اگر پیش نہیں ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کبھی کنٹیسٹ بھی نہیں کیا اب سر اس کو اگر ہم ایک طرف رکھیں جب سیتا وائٹ کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد افکورس اس پردار ججمنٹ گارڈین خان صاحب لکھا کہ میں نہیں چاہتا اس کی گارڈین شپ اور یہ یہ کنفرم ہے کہ وہ جو دوزار چار کا document ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی original document ہے میں نے کوٹ سے اس کو کس کوٹ سے نکلوا ہے سر میں نے کالیفونین سٹیٹ کوٹ سے نکلوایا وہاں گارڈین شپ کوٹ سے اس کے بعد وہاں کی میں نے اپر کوٹ سے اس کو اٹیسٹ کروایا پاکستانی امبیسی سے انٹیسٹ کر آیا فورن آفیس انٹیسٹ کر آیا ہاں کا اچھا تو اس کے سارے لکونہ جس کے اوپر پچھلی پٹیشنز ہماری فارغ ہوتی رہی ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ سب پوری ہیں اب تو سر آپ کی اس کے اوپر ایک بار کوڈ لگا ہے نا تو اس کا نمبر کمپیوٹر پر لکھیں تو وہ document سامنے آ جائے گا آچھا تو اب خان صاحب کوٹ میں ہماری تو اتنی بپتہ ہے خان صاحب عدالت میں آئے آ کر بتائے کہ کیا انہوں نے یہ document issue کیا ہے یا نہیں کیا میری تو کوئی پرسنل لیول پر نہیں ہے نا جی